ہیلو سٹوڈنٹس میں ہوں کلتنا پرجاپت اور آج ہم اس ویڈیو میں ارنانچل پردیش کے بارے میں جانیں گے جو یہ ہمارا ٹوپک ہے یہ ہمارے جتنے بھی اگزام سے اس میں ہمارے کام آئے گا اور باقی ہمیں اپنے دیش کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو جیسے کہ آپ یہ ابھی ہمارا انڈیا کا مپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ارنانچل پردیش ہے یہ ہمارے نورت ہی سٹیریا میں آتا ہے تو اب اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو یہ ارنانچل پردیش کا مپ ہے اگر ہم اس کو زوم ان کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ارنانچل پردیش کا جو ایسٹ ہے ایسٹ میں اس کے کیا ہے یہاں پہ چائنا ہے جو یہ والا ایریا ہے پورا یہاں پہ چائنا ہے ایسٹ میں یعنی کہ جو یہاں پہ پہلے طبط تھا لیکن طبط جو ہے وہ چائنا نے ایکوائر کر لیا تھا اور اگر اس کے آپ ویسٹ میں دیکھیں گے تو ویسٹ میں آپ کو یہ بھٹان دیکھے گا یہ جو ہے یہ بھٹان ہے اور نورت میں دیکھیں گے تو نورت میں کیا ہے سٹیٹس آ جاتے ہیں سٹیٹس کون کون سی سٹیٹ ہے یہ گرین میں آپ کو اسم دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ یہ ہے ہمارا ناغلنڈ تو یہ ہمارے ایسٹ میں آ جاتے ہیں اور ساؤت میں آپ دیکھیں گے ساؤت میں تو یہ پورا میان مار جو ہے یہ ہمارے ساؤت میں آ جاتا ہے تو یہ ہے اس کے میپ کے بارے میں اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو میان مار کا جو بورڈر ہے ابھی اس میں ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں ایسٹ میں کیا ہے میان مار ہے اور ہمارا ویسٹ میں بھٹان نورت میں چائنا اور نورت میں اور نورت اسٹ میں کیا یہ پورا چائنا ہے اور ہماری جو انٹر سٹیٹ باؤنڈریز یہاں پہ ہم نے دیکھی تھی اسم اور ناغلینڈ کے ساتھ ہیں یہ ہماری اور جو ساؤت ہیسٹ میں کیا ہے ہمارا ہیلس آف ناغلینڈ اور ساؤت ہیسٹ ہیلس آف ناغلینڈ ہے اور یہ جو باقی دکھ رہا ہے یہ پورا مہین مار ہے تو اب ہم اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو کیپٹل اروناشل پردیش کو ہم اگتے سوریہ کا پروت بھی کہتے ہیں ڈون لٹ ماؤنٹینز بھی کہتے ہیں اسے اس کی جو کیپٹل ہے وہ ہے ایٹان اگر اگر ہم جوگرافیکل ایریا کی بات کریں تو یہ ہے ہمارا 83,4743 کلومیٹر سکوائر کلومیٹر ہے یہ ہمارا اور دینسٹی ہے اس کی 17 کلومیٹر پر سکوائر ٹائم زون کی بات کریں تو ہماری انڈین سٹینڈر ٹائم کی اکورڈنگ یہ ہے ہمارا پلس 35 ساڑھے پانچ گھنٹے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا اروناشل پردیش ہے انڈیا میں اروناشل پردیش میں سب سے پہلے جو ہمارا سوریہ ہے وہ یہیں سے نکلتا ہے ہمارا اس کے جو ڈسٹکس ہیں وہ 25 ہیں اور جو یونین ٹیرٹری جو یہ تھا پہلے ہی ایک کیا گیتے ہیں یونین ٹیرٹری بنا تھا 21 جانوری 1972 کو ایک یونین ٹیرٹری بنا تھا اور جب اروناشل پردیش پھر کیا ہوا سٹیٹ بنائیے یہ 24 سٹیٹ بنا ہمارے انڈیا کا 20 فیبرری 1987 کو اور اس کا جو لارج سٹی ہے اس کی ایٹانہ گھر ہے اور وہی اس کی کیپیٹل بھی ہے اور لوگ سبح کی بات کریں تو لوگ سبح میں اس میں ہماری 2 سیٹس ہیں اور راج سبح میں ایک سیٹ ہے اور اس کا جو لیجسلیچر ہے سٹیٹ لیجسلیچر میں اس کی سکسٹی سیٹس ہیں اور پریزنٹ میں وہاں پہ بیجے پیپ کی گورنمنٹ ہے تو ہائی کورٹ جو ہے اس کا جو ہائی کورٹ ہے وہ ہمارے گوہارٹی میں ہے یہ ہمارا 12 اگست 2000 میں اس کی فورمیشن ہوئی تھی ہائی کورٹ کی اور لارجسٹ اگر ڈسٹک کی بات کریں تو ہمارے 25 ڈسٹک میں جو لارجسٹ ہے وہ انجیو ہے تو انجیو اس کا لارجسٹ ڈسٹک ہے اور فیمس سٹیز جیسے ہیں توانگ، ایٹانگر، پیسی گھاٹ زیرو یہ سارے اس کی فیمس سٹیز ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں فیسٹیولز کی جو فیسٹیولز ہیں اس میں سانگکین سانگکین اس کا جو فیمس فیسٹیول ہے یہ کمتی ٹرائب جو ہے اس کے دوارہ کیا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور جو کمتی ٹرائب ہے یہ کمتی ٹرائب موسٹلی لوہیت ڈسٹک میں رہتے ہیں سٹیٹ برڈ ہے اس کا گریٹ ہون بل جو ہے اس کا سٹیٹ برڈ ہے اور اینیمل اس کا گیال ہے اور فوڈ کی بات کریں تو فوڈ میں اس کا ہے بیمبو شوٹ پہک اور چورہ سبجی پیکا پیلا اپونگ مروہ لکٹر یہ سارے اس کے فوڈ ہیں اور لیکس یہاں پہ جو لیکس ہیں جو فیمس لیک ہیں وہ گنگا لیک مادھوری لیک ناغولا اور لیک آف نو ریٹن یہ والا کئی بر پوچھ لیا جاتا ہے لیک آف نو ریٹن کے بارے میں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور فیمس پلیسیز جو ہیں یہاں پہ وہی توانگ ہے جو ٹوریس پلیسیز ہیں زیرو ویلی ہے تیجو ہے بوم ڈیلا نام ڈھاپا نیشنل پارک سیلا پاس یہ سارے فیمس پلیسیز ہیں اگر ہم فلار کی بات کریں تو فلار کی بات کریں تو رائنکو سٹیسلا اور یہاں پہ جو ٹرائپس ہیں یہاں پہ جیادہ تر ٹرائپس کے لوگ رہتے ہیں اس میں ہیں نیشی بنگنی سمان گیلوز نیشی یہ سارے کیا ہیں اس کے ٹرائپس ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے فوک ڈانسیز ہیں اس میں سے جو فیمس جانس ہے جیسے پیکوک ڈانس بہت فیمس ہے یہاں پہ پیکوز روپی اجیل اجیل امبو چالو ہوری ریکم پارڈا یہ سارے وہاں کے ڈانسیز ہیں اور لٹریسی ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ لٹریسی ہم بتا رہے ہیں 2011 کا جو ہمارا سینسس ہوا تھا اس کے اکورڈنگ تو وہاں اس کے اکورڈنگ جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہے 66.95% وہاں کے لٹریٹ پیپل ہیں اور اس میں سے جو مین ہیں وہ 73.69% مین لٹریٹ ہیں اور وومن جو ہے ہماری 59.57% ہے اور ٹوٹل پوپولیشن وہاں کی اگر ہم سینسس کے اکورڈنگ چلے تو ہے ہماری 13,83,727 13,00, اور 83,727 پوپولیشن ہے اور میل جو ہے یہاں پہ وہ 7,13,912 ہے اور فیمیل ہماری 6,69,815 ہے اب اس کے جو فیمس ٹیمپل کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے اگر آپ دھرم کے بارے میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں ہندو ملتے ہیں سب سے زیادہ ہندو ہیں پھر ہمارے کیا ہوتا ہے بودھرم جو بودھست لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کیا ہے یہ طبت کے پاس میں ہے تو یہاں پہ کیا ہے جو بودھزم ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور پہ سب سے زیادہ ہندو ہیں پھر بودھ ہیں اور بودھ کے بعد پھر ہے ہمارے کرسچن پھر کرسچن ہے اور باقی جو ہیں وہ other communities ریلیجن وہ باقی جو ریسٹ ہے اب یہاں پہ جو ٹیمپل ہے پرشو پرشو رام کنڈ یہ بہت فیموس ٹیمپل ہے گولڈن پاگوڑا اور گومپا ٹیمپل یہ تینوں ٹیمپل بہت زیادہ فیموس ہیں وہاں پہ اور پریزنٹ سی ایم کی بات کریں تو پریزنٹ سی ایم جو ہیں یہ ہمارے ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین میں بنے تھے وہاں پہ تو پریما خانڈو جو ہے بی جے پی کی ہیں اور گورنر ہیں وہاں کے پریزنٹ کے بی ڈی مشرا اور اگر ہم اوفیشل لینگویج کی بات کریں تو انگلیش وہاں کی اوفیشل لینگویج ہے اور وہاں پہ لوکل لینگویجز بھی بہت بولی جاتی ہیں اب ایک کلچر کی بات کرتے ہیں تو کلچر میں جو وہاں پہ ٹوانٹی سکس میجر ٹرائبز ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم دیکھ چکے ہیں آدھی گالو بوکر بوری یہ سارے اور وہاں پہ جو فائیو ریور جو ہیں بہت فیمس ہے ایک آپ نے بھرمپتر جو ہے جو بھرمپتر جو ہماری ریور ہے وہ ہماری چائنہ سے اوریجن ہوتا ہے اور وہ لونگس ریور ہے اور وہ لیکن اگر جو ہم اس کی بات کریں یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہماری ریور ہے فائیو ریور جو ہیں ہماری فیمس ہے وہ ہے کمینگ سبحانشری سیانگ لوہیت اور تیرپ یہ فائیو ریور ہیں یہاں پہ اور یہ بہت جیدہ فیمس ہے اس میں سے لوہیت ریور اور سبحانشری بہت جیدہ آتی ہے اور ہسٹری کی اگر ہسٹری کے بارے میں دیکھیں تو ہسٹری میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اس کی کہ سب سے پہلے یہ جو یوٹی تھا یہ ہمارا ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ جو پہلے یہ ایک یوٹی اس کو ہم نے پہلے انیشیلی سٹیٹ بنانے سے پہلے یوٹی بنایا تھا 1972 میں اور 1972 سے پہلے جو انگریز جو تھے اسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کو نیفا کے نام سے ہم اسے جانتے تھے نورث ایسٹ فرنٹیر ایجنسی جو نورث ایسٹ فرنٹیر ایجنسی تھی اس کو ہم اس کے نام سے جانتے تھے شوٹ میں نیفا کے نام سے یہ بریٹیش انڈیا نے اس کا نام رکھا تھا انڈ دہ ریپبلک اوف انڈیا اور جب ریپبلک ہو گیا تھا انڈیا تب بھی 1972 تک اسے اس نام سے جانا جاتا تھا 1972 میں یہ ایک یوٹی بن گیا تھا اور 1987 میں یہ ایک capital بن گیا تھا 24th اب جو major crops یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ agriculture جو economy GDP جو ہے اس کا major part ہمارا agriculture سے آتا ہے تو crops اس کی 61,000 سکوئر کلومیٹر جو ہے forest ہمارا اسے crops ہوتی ہیں وہاں پہ forest جادہ ہے وہاں پہ rice maize millet wheat pulses sugar can ginger oil seed ان سب کی crops وہاں پہ majorly ملتی ہے اور fruits کی بات کریں تو اس کو ہم ایک orchard state بھی کہتے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے باگان ان سب کی بہت ویرائٹیز ملتی ہیں اب occupation جو main ہے ادھر کا لوگ agriculture کرتے ہیں اور agriculture میں جھوم cultivation پہ کرتے ہیں اور dresses کی باتیں کریں تو یہاں پہ dresses جو ہے سلیولیس کیمیز ہے اور اس کے اوپر فل جیکٹ پہنا جاتا ہے اور ایک جو main ہے اس کے اندر ہے موش جو یہ ویسٹ کوٹ ہوتا ہے مشاک یا موش کچھ بھی کہہ لو یہ کیا ہوتا ہے اور گردام گردام کیا ہوتا ہے ایک ہماری یاک کے ہیر سے یہ یاک کے ہیر سے ایک کیپ بنائی جاتی اس کو ہم جی یو آر ڈی ای گردام بھی کہتے ہیں گردام گردام کچھ بھی کہہ لو تو یہ ہماری یاک ہیر سے بنائی جاتی ہے تو اب ہم اور یہاں پہ ہم ان کی ایمیجز سے پورا سمجھ تے ہیں اس سٹی کے بارے میں تو اب آپ دیکھیں گے یہ ایمیج ہے ہماری ایٹا نگر سٹی کی ارون آچل پردیش جو اس کی ہمارا بیف جو ہوتا ہے اس سے یہ بنائی جاتی ہے اور یہ ہماری پہک چٹنی بنائی جاتی ہے چلی اور فرمنٹ سویا بین سے اپونگ اپونگ کیا ہمارا رائس بیر سورس ہے رائس سے بیر بنائی جاتی ہے چورا سبجی کچھ ایمیجز ہیں چورا سبجی ہے اور یہ ہمارے سبھانشری ریور سبھانشری ریور ہے سیری لیک یہ سیری لیک کی میج ہے یہ ناغولا لیک ناغولا لیک توانگ بوملت میں ہے اور لیک اوف نو ریٹن بہت فیمس ہے یہ گنگا لیک مادھوری لیک ناغولا لیک اور لیک اوف نو ریٹن ہے ہماری کوسٹیوم دیکھیں کیسے انہوں نے کوسٹیوم پہن رکھے ہیں الگ کیونکہ یہاں جن جاتی ہیں بہت ساری ہیں ٹرائپس اتنے زیادہ ہیں تو ان کے اپنی کیا ہوتی ہے ایک کوسٹیوم ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہنے دیکھ رہے ہیں تو یہ کامتی ڈانس وہاں کا فوک ڈانس ہے یہ دیکھو پیکوک کی طرح پیچھے پنک کھول رکھے ہیں یہ سارے ان کے ڈانس کی فورم ہیں یہ ٹوٹل کیونکہ وہاں پہ واسٹ ویرائٹیز ہے یہ کیا ہے ماسک لگا کے ڈانس کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ ساری بہت ویرائٹیز وہاں پہ ملتی ہیں اور یہ کچھ ٹیمپل کی فوٹو ہے جیسے وہاں بودھی بھی کافی زیادہ ہندو عزم کے بعد یہ مہاتما بودھی کی فوٹو دیکھنے کو ملیں گی یہ مالی نیتھن ٹیمپل بودھا ٹیمپل یہ سارے وہاں کے فیمس ٹیمپل ہیں اب یہ فیمس پلیس دیکھ لیتے ہیں جیسے دیکھنے کو ملے گی اور یہ ہمارا سیلا پاس یہ کتنا فیمس ٹوریس پلیس چاہیے سیلا پاس بھی یہ تیجو ہے اور یہ بوم ڈیلا بوم ڈیلا بھی کئی بار پوچھ لے جاتا یہ دیکھو کہ ایسے سرکل میں پورا گرین ری ہے چار اور ہٹس بنائی ہوئی ہے اور ہم اس کے سٹیٹ برڈ کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے گریٹ ہون بل کی یہ ایمیج ہے اور یہ ہمارا سٹیٹ کا فلار ہے رائنو سٹائلیس ریٹیوس تو یہ اس کی کچھ ایسے بڑا سا نام ہے تو اس کی پرننس یشن اس تیب سے ہوتی یہ آپ فلار کی ایمیج دیکھ لیجیے یہ ہمارا نیشنل جو سٹیٹ بر اینیمل ہے گایال بولتے ہیں گایال دیکھ لیجیے اس کی ایمیج جیسے یہ اوپر دو سینگ نکلے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے آج پورا نوچل پردیش کے بارے میں جانا آپ اس کو اچھے سے پڑھئے اپنے دیش کے بارے میں جاننے میں انٹرس لیجیے اور یہ آپ کے اگزام پوئنٹ او ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اب ہم اپنی نیکس ویڈیوز میں ایسے ہی جتنی بھی سٹیٹ ہیں ان کے بارے میں ایسے دیٹیل میں اور شوٹ میں پڑھیں گے جس سے کی اگزام بھی کلیر ہوگا ہمارا اور ہمارے جو ہیں ہمارے اپنے دیش کے بارے میں جاننے کو بھی ملے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس